ہالو گائے جیسے سید یاور حسن اور آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ کچھ باتوں پر بات کریں گے جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے اکثر نوٹس کر رہا ہوگا کہ آپ کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ملتی آپ کے گروپ میں جتنی دوسرے لوگوں کو ملتی تو کچھ ایسی گلتیاں آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی سیریس نہیں لے رہا انہی گلتیوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اور میں گیرنٹی لیتا ہوں اس بات کی اگر آپ ان عادتوں کو زدہار لیں گے تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کو سیریس بھی لیں گے سب سے پہلی بات اپنے ایموشنز کے بارے میں سب کو بتانا آپ کا بریک اپ ہوا ہے کوئی آپ کو چھوڑ کا چلا گیا ہے آپ رو رہے تھے آپ ہس رہے تھے آپ دنیا بھر کی باتیں اپنے فرنڈ سلکر میں شیئر کرتے ہو سب سے بڑی گلتی ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ بات آپ کے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں چلنی چاہیے ہوتا کہ جب آپ ایموشنل ہو کے کسی کے ساتھ اپنا جو دکھ ہے جو سیڈنیس ہے وہ شیئر کرتے ہو تو ایک بات دھیان رکھنا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس چیز کو ایکسپ کرے گا آپ کی ایموشنل سٹوری آپ کی سیڈ سٹوری کو پانچ دس میٹ سننے کے بعد وہ بور ہوگا اور آپ سے تھوڑا دور جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ کوئی بھی انسان ایسے انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے جو حد سے زیادہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اپنی سیڈ سٹوری اپنے ایموشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دوسرا ہے آپ کا مزاکیہ نیچر اب آپ بولیں گے یہ تو بڑا کول ہے بڑی یہ کول کبھی کبھی ہے اگر آپ کا نیچر ہی ایسا ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں کسی دوسرے کا مزاک اڑاتے ہیں چاہے اس کے پہناوے پر ہو چاہے وہ اس کے لکس پر ہو اس کے ہیرکٹ پر ہو اس کے کپڑوں پر ہو کسی بھی چیز کا بار بار مزاک اڑانا سامنے والے کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کے ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں اور وہ اگلی بار آپ سے ملنے سے بچتا ہے تو کسی کا انیسیسری مزاک یا پھر کسی بھی طرح کی کومیڈی اس کے ساتھ بار بار نہ کریں تیسرا اب جب بھی ہم چار پانچ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان چار پانچ لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کی بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں یعنی کہ پیٹ پیچھے برائی اور یہ جو ہوتا ہے اس سے لوگ بچنا چاہتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے تو کسی تھرڈ فورت پرسن کے بارے میں بات کریں کیونکہ اگر آپ کسی گروپ میں بیٹھ کر کسی کی برائی کریں گے تو وہ سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جب آپ پیٹ پیچھے کسی اور کی برائی کر سکتے ہیں تو ہماری برائی بھی کسی اور سے کرتے ہوں گے تو کوشش کریں کہ اس طرح کی باتیں جس میں برائیاں ہوں چگلیاں ہوں پیٹ پیچھے کسی کی بھی نہ کریں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دھیری دھیری لوگ کٹنے لگیں گے آپ سے چوتھا جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی پوری بات سنیں اکثر ہمارا نیچر ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ایک بات سنتے ہیں اس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے اور فورا ہمارے موہ پہ جواب رہتا ہے جو کہ اس کو انٹریسٹ نہیں تھا کیونکہ آپ نے اس کی پوری بات سنی ہی نہیں اور آدھا ادھورا جواب سن کے اس کا موڈ اور خراب ہو جاتا ہے اور وہ نیکس ٹائم آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا کسی بھی کنورسیشن میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سننا اگر آپ کسی کی بات کو ڈیٹیل میں سنتے ہیں اور جب تک وہ رک نہیں جاتا اور آپ سے نہیں بولتا کہ اب بولو جب تک آپ کو نہیں بولنا ہے یہ جو عادت ہے نا یہ سامنے والے پہ بہت اچھا امپیکٹ چھوڑتی ہے اور جاتے جاتے ایک آخری بات جب بھی کسی کو گصہ آئے تو آپ اس پہ گصہ نہ کریں اکثر یہ دو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے پہ گصہ کرتے ہیں تو اس کا جو انڈ ہوتا ہے وہ ریلیشن ختم ہونے سے ہی ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کسی کو گصہ آتا ہے وہ اس منٹل سٹیٹس میں نہیں رہتا کہ کچھ سینسیبل ڈیسیزن لے سکے سو آپ کو کیا کرنا ہے چوپ رہنا ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا برداشت کر گئے کسی کا گصہ تو دھیان رکھیں کہ آپ دو رشتے اسی ورد بچا لیں کیونکہ ایک اکیلا انسان کبھی کسی سے لگتا نہیں جب تک سامنے والے کا ریاکشن نہ آئے سو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں اگر آپ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس کو تھوڑا سا بدلاف کریں اور دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا چینج ہوا ہے